بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے والے ہیں بیگن کا بھرتا یہ بڑے بیگن ہے اسے ہم نے دھو لیا ساف کر لیا اور اس میں اس طرح سے کٹس لگا دیئے دیکھئے اس میں ایسے دو کٹس لگائے اور اندر دیکھا کہ یہ خراب تو نہیں ہے دیکھئے یہ خراب نہیں ہے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے تیل تیل لگانے سے کافی آسانی سے اس کا چھلکہ نکل جاتا ہے اب اس دونوں بیگن پر ہم نے لگا لیا تیل اب اسے بھوننے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ میں یہ اندر تک بھون دیکھئے یہ دونوں بھی بھون گئے ہیں اب یہ اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد اس کا چھلکہ ہم نکال لیں گے دیکھئے اس کا چھلکہ نکال لیا ہے اب اسے کریں گے ہم میش دیکھئے اس طرح پیسے ہم میش کر لیں گے کافی آسانی سے یہ میش ہو جائے گا بھوننے کی وجہ سے یہ اندر تک پک چکا ہے بہت اچھا سموگ کی فلیور آتا ہے اس میں اب ہم تیار کریں گے ہری چٹنی ہری مرچے لے لیں گے ہم آٹھ سے دس عدد ہرا دھنیا اور لیسن اسے ہم گرائن کر لیں گے اب لے جس سے ہم بیگن کا بھرتا بنانا شروع کرتے ہیں اب ہم لیں گے ایک پین پین میں ڈالیں گے تیل تیل تھوڑا زیادہ ہی لے بھرتے میں تیل زیادہ بہت اچھا لگتا ہے ٹیسٹی بنتا ہے اب اس میں ڈالیں گے پیاز چوپ کی ہوئی ایک میڈیم سائز کی اسے اچھا گلاب ہی ہونے دیں گے اب اس میں ڈالیں گے یہ جو مسالہ ہے ہم نے گرائن کیا ہے اسے ہم ڈال دیں گے اسے اچھی طریق سے بھون لیں گے دیکھئے یہ اچھے سے بھون گیا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے زیرا پاورڈر ہلدی اور نمک اسے بھی اچھی طریق سے بھونیں گے جھٹ پر تیار ہونے والا ہے یہ بیگن کا بھرتا بہت جلدی بن جاتا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے اب یہ بیگن اچھی طریق سے مکس کریں گے اور دو منٹ تک اسی طرح سے اسے ہلا کر اسے اچھی طریق سے بھونیں گے اور تیار ہو گیا ہے ہمارا یہ بیگن کا بھرتا اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اللہ حافظ